اسلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی دنیا میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی آج میں کسی کنٹری کے ویزے کے بارے میں انفورمیشن نہیں دوں گا آج آپ کے لیے تھم میل آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یورپ آ کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو گرینٹی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ہنڈر پرسنٹ تین سال کے اندر ملیونیر بن جائیں گے لیکن کیسے اس کے اندر میں آپ کو وہ وہ کام بتاؤں گا جو آپ کر سکتے ہیں یونگ جرنیشن اور وہ کام کیا ہے کیسے کیسے کام ہیں وہ جس سے آپ زیادہ پیسہ کما سکیں گے اور اس میں آپ کو ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے پیسہ کمائیں گے اور بھرپور پیسہ کمائیں گے اس سے یہ میری گرینٹی ہے وہ آپ کو میں کچھ ایسے کام بتاؤں گا کہ جو آپ بہت سانی کر پائیں گے اور اگر آپ کو اس کی ٹریننگ نہیں ہے تو آپ ٹریننگ لے لیں اس کی اپنی کنٹری سے ٹریننگ لے کے آئیں یہاں پہ تو وہ کام آپ کو بہت سانی مل جائے گا وہ کام کیا ہے تو آئیے میں آپ کو ان کاموں کے بارے میں بتاتا ہوں چلتے ہیں اس کام کی طرف اور آپ کو بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں جی سب سے پہلے جو کام ہے جس سے آپ بہت زیادہ پیسہ کمال سکتے ہیں وہ ہے ڈاخ ڈیکر کا ڈاخ ڈیکر جھرمن کا ایک لفظ ہے جو لوگ چھتیں بناتے ہیں وہ جو اس طرح کی چھتیں بنی ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک پلیٹ لگتی ہے پلیٹ بہت ہلکی سی ہوتی ہے ون سکیر میٹر کے اندر وہ پلیٹ ہوتی ہے اس کو لگانے کا کام اس کی یہ لیکن میں آج آپ کو جتنے بھی کام بتاؤں گا یہ آپ نے پرائیویٹ کرنے ہیں اس کی آپ نے جوب نہیں کرنی آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیکہ لینا ہے اور اس ٹھیکے سے آپ پیسہ کمائیں گے آپ اپنے ساتھ لیبر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ تمام کاموں کے اندر اتنا پیسہ ہے کہ آپ چھے مہینے بھی اگر جوب کریں گے تو آپ اتنا پیسہ نہیں کما پائیں گے جتنا کہ آپ ایک ویک کے اندر پیسہ کمائیں گے اچھا جی ایک تو یہ ہے ڈاخٹے کا اوپر چھت بنانا دوسرا جو کام ہے وہ ہے جو فرش بنتے ہیں فرش کے اندر فریس لگتی ایک ٹائل لگتی ہے ٹائل لگانا یہ فٹوں کے حساب سے ہوتا ہے فٹوں کے حساب سے وہ پیسہ لیا جاتا ہے اور جو لوگ آتے ہیں وہ فٹوں کے حساب سے ہی دیتے ہیں اگر آپ ان کی جوب کریں گے تو می بھی پر ڈے آپ کو یہ ہنڈٹ یارو سیلری ملے گی اور اگر آپ اس کو اپنے طور پر کریں گے آپ اپنا کام کریں گے اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کے اندر راز کیا ہے اچھا یہی کام آپ کو ہنڈٹ یارو میں ملے گا اگر آپ جوب کرتے ہیں تو اگر آپ یہ کریں جو اپنے طور پر جو آپ کو ہنڈٹ یارو ملے گا پار ڈے میں اور اگر آپ اپنا کریں گے تو یہی کام سے آپ کو پار ڈے میں ٹو تھاؤزنڈ یارو مل سکتا ہے لیکن شاید تو یہ ہے کہ وہ اپنے جوب نہیں کرتے ہیں یہ ہوگئے دو کام اب تیسرا کام ہے آٹو مکینک کا یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہاں پہ ہر شخص کے پاس گاڑی ہے یہاں پر جو پرزے ہیں گاڑیوں کے وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں لیکن اس کا جو آپ نے کام کرنا ہے پرزہ لگانا ہے جو گاڑی کے اندر اس کی موٹر کے اندر اس کے انجن کے اندر اس کی فیس بہت زیادہ فرض کریں کہ آپ ایک ٹائل جو ہے ایک پرزہ جو ہے وہ ملتا ہے آپ کو پچاس ڈالر میں پچاس یارو میں تو اس کی لگوائی جو ہے ہم لوگ دیتے ہیں فائف ہنڈڈ اور وہ کام کتنی دیر کا ہے ایک گھنٹے کا یا ڈیٹھ گھنٹے کا کام ہوتا ہے اور اگر آپ یہی آٹو مکینک کا کام جانتے ہیں تو یہاں پہ آکے آپ جوب کرتے ہیں تو می بھی پر آور کے آپ کو ٹونٹی یارو یا ٹونٹی فائف یارو پر آور کے ملیں گے اور یہی کام اگر آپ خود کریں تو آپ حساب لکھا لیں کہ آپ پر ڈے میں کتنا پیسہ کمان سکتے ہیں اچھا یہ تو ہیں تین ایسے کام جو کہ بارہ مہینے کے کام ہی ہے یہ کام اتنا کام ہے کہ آپ کو باری بھی نہیں آئے گی آپ کے پاس دس دس لوگ بھی کام کرنے والے ہوں گے نا تو وہ بھی کم پڑھیں گے میں آپ کو جو بھی رائے دوں گا یا دیتا ہوں وہ غلط نہیں دیتا اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے شارٹ ٹرم کے لیے تین سال کے اندر آپ اتنا پیسہ کمالیں گے کہ آپ کہیں گے جی میں نے اب واپس جانا ہے اپنی کنٹری کو اور بلکل جائیے اپنی کنٹری کو واپس وہاں جا کے اپنا مستقبل جو ہے وہ بنایا ارام سے بیٹھ کے آپ کھائیں گے جتنا تین سال کے اندر یہاں سے آپ پیسہ کمائیں گے اسی طرح کہ بہت کام ہو رہے ہیں اگر میں گنوانا شروع کروں گا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ میرے خیال میں اگر میں شارٹ کٹ بھی کروں گا تو وہ تین چار گھنٹے کی ویڈیو بنیں گی اور آپ بہر ہو جائیں گے اس لیے میں نے مطلب ایک مثال دیا ہے تین ایسے کاموں کی کہ جو بارہ مہینے کے کام ہیں گرمی ہو سردی ہو برپاری ہو رین ہو جو بھی جیسا بھی ویڈر ہو یہ کام نہیں رکھتا الیکٹرک سٹی کا بہت کام ہے جو یہ الیکٹرک کا کام جانتے ہیں لوگ پلمرنگ کا غام یہ بہت زیادہ ہے لیکن بات وہی ہے کہ جوپ نہیں کرنی اپنا کرنا ہے اگر پیسہ کمانا ہے تو جوپ کریں گے تو وہ آپ کو بس جو آپ کا بنتا ہے پار آور کیونکہ یہاں پہ چلتا ہے پار آور پار آور کے حساب سے آپ کو سیلری ملے گی تو آپ اس بارے میں ذرا سوچئے سیریس ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو بہت بڑی ڈگری نہیں چاہیے اور میں نے ایسے ایسے سمجھدار لوگ یہاں پہ دیکھے ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں سٹڈی ویزے پر اور وہ یہ کام کر رہے ہیں میری جب ان سے بادشیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی سٹڈی کا تو ایک بہانہ ہے سیدھی سی بات سٹڈی سے ہمیں ویزہ بہ آسانی مل جاتا ہے بلکل بات ان کی صحیح ہے اور میں بھی کہوں گا کہ یہ بات بلکل صحیح ہے سٹڈی کا ویزہ آپ کو بہ آسانی مل جاتا ہے اس کے ساتھ سٹڈی کے ساتھ آپ کو ورک کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بات نہیں بھولنی سٹڈی ویزے کے اوپر آپ کو وقت کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح آکے یہاں پہ پیسہ کما رہے ہیں تو بھائی اگر وہ کما سکتے ہیں تو آپ بھی پیسہ کما سکتے ہیں آپ کیوں نہ کمائیں آپ بھی کمائیں اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں چھڑ چھڑے کام ہیں جن کے اندر بے شمار پیسہ ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے جوب نہیں کرنی جوب جو ہوتی ہے نا وہ ایک لانگ ٹرمز کے لیے ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کو کافی سارے بینیفٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں لیکن وہ بڑھا سلو کام ہیں پیسہ کمانا اس میں بہت سلو ہے جس لائک ڈیزل انجن ڈیزل موٹر لے لیں اور پیٹرول کی موٹر لے لیں پیٹرول کو اگر آپ دور سے آگ دکھائیں گے نا وہ ایک دم سے پکڑ لے گا آگ کو پکڑ لے گا پیٹرول اور فوری دور پر سٹارٹ ہو جائے گا جلنا ڈیزل کے پاس جا کے بھی آپ اس کو آگ دکھائیں گے تو وہ بڑھا سلو سے نا آگ پکڑے گا ڈیزل اور اسی طرح یہ چیز ہے کہ اگر آپ نے شورٹ کٹ سے پیسہ کمانا ہے حلال کا پیسہ کمانا ہے تو اس طرح کا کام کیجئے یورپ آ کر جو کہ گرنڈی میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ ملین ایر آپ ہوں گے ملین ایر ہو جائیں گے آپ کے اندر جذبہ کام کرنے کا اور پیسہ کمانے کا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیو کو اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھے سی ویڈیو میں اللہ حافظ